آج بڑی انٹریسٹنگ خبر ہے اور یہ کئی دن سے ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ایک زمیروں کا سوداگر ہے آصف زرداری اس نے منڈی لگائی تھی رجیم جین سے پہلے سندھ آوز اسلام آباد میں پھر وہ جب یہ الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بھی منڈی لگا رہا تھا سی ایم صاحب کا اب دوبارہ منڈی لگانے یہاں پہ آیا ہوا تھا جیسی واپس گیا ہوئی تھا کہ بیمار ہو جاتا ہے یہاں آکے منڈی لگاتا ہے تو اس منڈی میں وہ اپنے وزیر بھی ساتھ لاتا ہے اور وزیر کون سے والے ہوتے ہیں جو جب کرپشن پہ ایرسٹوں کے بیمار ہوتے ہیں تو فوراں بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو کے ان کی بوتلوں میں سے شہد نکل آتا ہے ہسپتال میں جو چیم جسرد پاکستان پکڑتا ہے تو انہوں نے جی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ادھر ادھر ایم پی اے سے رابطہ کر رہے تھے تو میں آج خان صاحب سے ملنے آیا تھا میاں صاحب بھی وہاں تھے تو یہ بڑی ایک کہانی میں نے سنی تو میں نے کہا جی میں ذرا میڈیا میں جا کے آشد زداری تمہیں بتا دوں کہ تم پھر سے ایکسپوز ہو گئے اور اور پکڑے گئے ہو اور الیکشن کمیشن سے بھی سوال پوچھوں گا تو ہماری راجدہ آپا ہیں ایم پی اے ہیں ممبر ہیں پی ٹی آئی کی اور فراد باجی بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں یہ نائنٹی سیکس نائنٹی سیون کے ممبر ہیں لہنے کہ مجھ سے بھی پرانے دو دو تین تین سال ان کے گھروں پہ ان کو پہلے تھوڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہماری جو ایک ایک ہماری ایم پی اے پیشنی دفعہ بگ گئی تھی اس کو استعمال کیا گیا ان کے گھروں کے باہر کوئی گاڑیاں وڑیاں کوئی ویگوشی کو کھڑی کر کے دھرانے کی دھمکانے کی کوشش کی گئی ان کو پیسے آفر کیے گئے لیکن کیوں کہ یہ پی ٹی آئی کی فاؤنڈیشن ہے نظریاتی ورکرز ہیں جو کہ پہلے دن سے تحریک انصاف کی نظریہ پہ امران خان کی نظریہ پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں انہوں نے ہلنا تو تھا نہیں لیکن ہم نے ان کو کہا ذرا پتہ کریں کون ہے تو انہوں نے ساری ڈیٹیلز اور ڈیٹا لا کے میاں صاحب کو دے دیا ہے ان کو آپ آپ تھریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انشاءاللہ ان کے گھروں پہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ سیکیورٹی بھی لگا دے گی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرسوں میں نے ایک پریس کارفیس کی تھی اس میں میں نے پوچھا تھا بی بی کی شہادت پہ کہ کاش بی بی زندہ ہوتی تو وہ یہ دیکھتی تو میں دوبارہ پوچھتا ہوں اور دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ کاش کے بی بی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کا بیٹا اور اس کا شوہر ان لوگوں کے ساتھ پارٹنشپ کر کے جن کا یہ پرانا یعنی کہ طریقہ کار رہا ہے ویڈیو شیڈیو تصویریں پھیجنے پھیکنا جہاز سے ایسی معزز اور ریسپیکٹیبل خواتین کو کس طرح بلیک میل تھریٹن اور پیسے دے کے پریشر کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ کے ساتھ دفن ہو گئی یہ زرداری مافیا ہے اور یہ زرداری مافیا ایک دفعہ وہ ہم سے نکل گیا جب ہم فیڈل گورنمنٹ میں تھے ان کے پیچھے بھی کوئی ہینڈلر ہونڈر تھے اب زرداری مافیا تمہارا کام پنجاب میں نہیں ہے اور ابھی چھوڑ دو پاکستان اپسند کی فکر کرو کیونکہ انشاءاللہ طریقہ انصاف اگلی حکومت بھی سند سے برانے لگی موسیقی